نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قل کہہ دیجئے ان الامر کل لہو للہ کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے یاد رکھئے کہ دین کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر کام سے مختلف طریقے پر چلتا ہے دنیا کے بہت سے کاموں میں مادی قوتیں فائدہ دے جاتی مال وقت صلاحیتیں لیکن دین کے کام میں جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو صحیح طریقے پر نہ ہو صبر کے ساتھ نہ ہو اس میں کامیابی نہیں ہوتی یعنی دنیا کے کام اور دین کے کاموں کی سٹریٹیجی میں واضح فرق ہوگا دنیا کے کام تو بغیر کسی نیت کے بھی ہو جائیں گے آپ کی زیادہ دنیت دنیا کام میں یہی نہ پیسہ کمانا ہے یہ شہرت کمانی یہ دنیا میں کوئی آسانی پیدا کرنی ہے کوئی بھی ریزن تو اس کے لیے کسی اور نیت کا یعنی اخلاص کا اور نیت کا ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں جتنی کوشش کریں گے اتنا کچھ نہ کچھ نتیجہ آئی جائے گا سامنے لیکن جب دین کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف ایفرٹ صرف انٹلیکت صرف ذہانت صرف سکل کافی نہیں ہوتی اس کے لیے اخلاص اللہ سے مدد اور صحیح طریقہ کار کا ہونا شرط ہے جو عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں تو یہاں پر کیا فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلْ لَهُ لِلَّهِ یہاں تو سارا فیصلہ اور سارا اختیار ہے یہ اللہ کے پاس تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں یا کسی اور کے اختیار میں نہیں مدد بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور کامیابی بھی اس کے ازن سے ہوتی ایک امریکی مہر عمرانیات ہے ڈینیسن وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایموشن ایز دی بیسیز آف سیولیزیشن کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ تقدیر نے یا خدا کے حوالے سب کچھ کرنے کی عادت نے اور عقیدہ شہادت نے مسلمانوں میں مارکہ جنگ کے اندر بہت قوت اور استقامت پیدا کر دی تھی یعنی مسلمانوں کے اندر یہ جو ایمان ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز میں اس کا ازن اور توفیق ضروری ہے اس سے ان کے اندر سے غم اور فکر کا انصر ختم ہو جاتا ہے اور پھر خاص طور پر یہ جو جذبہ شہادت ہے کہ اگر اس کی راہ میں موت بھی آگئی مثلا آپ دیکھیں آپ ایک اچھی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن آپ پورا نہیں کر پاتے آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے اس کے اثرات تو بھی آپ ناکام نہیں ہیں آپ جتنا بھی کر لیں وہی کافی ہے دیکھیں نا دنیا کا جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا پروفٹ یا نفع یا فائدہ یا نتیجہ کب نکلے گا میری زندگی میں نکلے گا یا نہیں کیونکہ ہم اپنے لیے جو کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جب کوئی شخص دین کے لیے کام کرتا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کام کا فائدہ میری زندگی میں کوئی سامنے آئے گا کہ نہیں آ جائے تو بہت اچھا اگر نہ بھی آئے تو آئندہ نسلے اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گے آپ کو معلوم ہے آج صبح ہی میں یہ بات سوچتی تھی امام بخاری کا مجھے خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے سولہ سال میں صحیح بخاری لکھی تھی سکسٹین یئر لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ صبر نہیں یہ پیشنس نہیں ہم ہر کام جل بازی میں اور فوراں فوراں کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے ہوئے جو غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے نہیں اس میں پھر دیر لگ جائے گی اس کو کیا مٹائیں یا دوبارہ لکھیں جانے دو کوئی بھی جیسے ہم اگر انہوں نے صحیح بخاری لکھی اگر ہم کچھ لکھیں تو ہم فوری فوری انہوں نے ایک ایک حدیث کی اثنٹیسٹی کے لیے کیسی کیسی مشکت ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کر کے دو نفل پڑھتے ہم میں سے ہے کسی کے اندر اتنا سٹیمنا کہ ہر کام سے پہلے دو نفل شروع کر دیں ہم کہے کام کریں یا نفل پڑھیں کوئی ٹائم نہیں نفل پڑھنے کا لیکن وہ جو کام کر رہے تھے اسے نسلوں میں باقی رہنا تھا اس لیے اس کے لیے ایفرٹ بھی سبر بھی محنت بھی اور وہ سارے تقاضے پورے کرنے بھی ان کے سامنے تھے مد نظر تھے وہ کر رہے تھے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس جلدی ہو جائے فوراں ہو جائے ایک دفعہ پڑھیں تو سبق یاد ہو جائے ایک دفعہ سنیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے ایک دفعہ کچھ لکھیں تو بس وہی فائنل ہو جائے پھر اس میں اپنی غلطی کو خود نہیں دیکھ سکتے کوئی دکھا ہے تو ماننا نہیں چاہتے تو کام کیسے ہوگا پھر صحیح بخاری جیسی کتابیں بھی تو نہیں نہ آ رہی ہیں آج کل اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے وہ ساری تعریف اور وہ ساری جزا اور ثواب اور عجر اپنی زندگی میں دیکھا انہیں تو لکھنے کے بعد چین بھی نصیب نہیں ہوا کیونکہ اتنے لوگوں کو حسد ہو گیا ان سے اور ایسی ایسی ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں کہ انہوں نے دعا مانگے یا اللہ مجھے اٹھا لے دنیا سے تو ظاہر ہے جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے لوگوں سے جینے نہیں دینا چاہتے لوگوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے یعنی جتنا آپ دنیا میں اچھا کام کریں گے اتنی جیلسی زیادہ بڑھیں گی آپ کے ساتھ اتنے حسد اور بغض اور نفرتوں کا آپ کو شکار ہونا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ایسے میں انسان کبھی ہمت نہ ہارے کرنے کا کام صحیح طریقے پر کرے چاہے اس کو پچاس سال لگ جائیں کرتا چلا جائے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ نہیں دیکھا ہمیں کوئی ریزلٹ نظر نہ آیا تو آئندہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ صدقہ جاریہ ہے کتنا خوبصورت کانسپٹ ہے صدقہ جاریہ کا آپ کام کر جائیں آپ کے سامنے کچھ نہیں اس کا نتیجہ سامنے آیا مرنے کے بعد جو جو نتیجہ آگے سب آپ کو بیلنس جمع کرتے جائیں گے اور قیامت کے دن آپ اٹھیں اور آپ حیران ہو جائیں اتنا بیلنس جمع ہو چکا ہے اتنے عمل تو میں نے خود بھی نہیں کیے تھے جتنے میری ایک زندگی کے بعد اس میں جمع ہوئے یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نیت خالص ہو جس نے اللہ سے کوئی جزا چاہنی ہو وہ نہیں کر سکتا جو فوراں دنیا میں یہ نام کی پٹی لگا کے اپنی شہرت چاہے کوئی بھی بڑا درخت آپ دیکھیں جو پھل دیتا ہے وہ کبھی ایک دو سال میں نہیں لگتا ہاں ٹاماٹر کی فصل لگ جاتی اگر ہم کوئی بھی مفید امدہ بہترین پائدار دیر پا کام کرنا چاہتے تو اس کے لئے ہمیں لمبار صدرکار ہوگا صبر کے ساتھ لگے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں قل انہ لمر کل لہو للہ ہمارے اختیار میں کیا ہے معاملہ تو سارا اللہ کے پاس ہے وہ چاہے گا تو ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا یخفون فی انفسہم وہ اپنے نفسوں میں چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں کیا مَا لَا يُبْدُونَ لَك جو تمہارے لئے ظاہر نہیں کرتے کس کی طرف اشارہ ہے منافقوں کی طرف یعنی تمہارے خلاف جو بغض اور جو حسد تم سے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو منافقت دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو ابھی تم کو پتا ہی نہیں یکولون وہ کہتے ہیں لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا یعنی آپس میں کہتے ہیں یا اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے یعنی پھر ہم یہاں آتے ہی نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ آپ کہہ دیجئے لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الَا مَزَاجِئِهِمْ تو جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے برزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نکل کر کھلے میدان میں سامنے آنا میدان جنگ میں کسی شخص کا آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لئے للکارنا دعوتِ مبارزت دینا اور مزاجِ مزجہ کی جمع ہے زعاد جیم این اس کا روٹ ہے بستر خوابگاہیں تو زج ان کا اصل معنی سونا ہوتا ہے لیکن سونے سے مراد کبھی موت بھی لی جاتی کیونکہ نیند اور موت ملتی جلتی چیزیں ہیں تو اسی لئے یہاں مزاجے سے مراد بستر نہیں لیے گئے بلکہ اس سے مراد قتل گاہیں لی گئی ہیں فرمایے کہ اس قسم کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں موت تو جہاں آنی ہے وہی آنی ہے اگر تمہاری موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہے تو تم خود ہی بھاگ کے وہاں پہنچ جاؤ گے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ آزمائے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے کیا ہے سینوں میں؟ ایمان تمہارے ایمان کی آزمائش مقصود ہے وَلِيُمَحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ خالص کر دے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی ان آمیزشوں کو قدورتوں کو شیطان کے وسوسوں کو تمہارے دلوں سے نکال دے اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں اس لیے دیتے ہیں یاد رکھئے کہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے یا دو قسم کے لوگوں پر مختلف طرح کا ریاکشن ہوتا ہے ایک آزمائش وہ آتی ہے جو ایک کمزور ایمان کے مسلمان پر آتی ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے اب یا تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسری قسم کے لوگوں پر آزمائش آتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے بطور عذاب ان کو ہلاک کرنے کے لئے تو یہ جو فرمانا ہے وَلِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اللہ تمہارے سینوں میں تمہارا ایمان جو ہے اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے اس لئے تم پر مسئیبت آ رہی ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہیں اس کو صاف کرنا چاہتا ہے آزمائش مومن کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے جبکہ کافر کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ سینوں کے بھیج جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ وَوْ لُوْكُمْ کون لوگ؟ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ جو مو موڑ گئے تم میں سے تم میں سے سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے کب مو موڑ گئے؟ یومہ اس دن التقل جمعان جب دو جماعتیں باہم ملی تھی یعنی جنگ کے دن اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جو درے کی حفاظت پہ معمور تھے لیکن اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے یا میدان جنگ سے مو موڑ گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا؟ اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بے شک فسلایا تھا ان کو بہکایا تھا ان کو شیطان نے کیوں؟ بِبَحَدِمَا قَسَبُ بَوَجَا بَعَزْ اس چیز کے جو انہوں نے کی تھی یعنی ان کی بعض غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا غلطی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی باہم اختلاف کہ یہیں رہیں یا مال لوٹیں تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا؟ کہ اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پر آزمائش آ سکتی سنت سے مو موڑنا بساوقات مصیبتوں کا دروازہ کھولتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک جنگ کا موقع جب مسلمان حملے پہ حملے کر رہے تھے کامیاب نہیں ہو رہے تھے صحابہ کرام نے مل کر سوچا کوئی ایسی سنت تو نہیں جس کے ہم اجتماعی طور پر تارک ہو گئے یعنی سب نہیں چھوڑ دی پتہ چلا کہ اس جنگ کے مسلے میں پڑھ کے یا اس جنگ کے جھمیلے میں پڑھ کے مسواق کرنا بھول گئے تھے سب سب کے سب تو انہوں نے کیا کیا فوری طور پر یہ احساس ہوتے ہی سب نے ٹینیاں کاتی درختوں کی اور دانت رگڑنا شروع کر دی دشمن کا جاسوس پھر رہا تھا اس نے جا کے خبر دی کہ آج خیر نہیں مسلمان سارے کے سارے دانت رگڑ رہے ہیں اور ہوا یہ کہ دشمن کے دل میں اس عمل کا خوف پڑ گیا اور جب انہوں نے اس کے بعد حملہ کیا تو کامیاب ہو گئے تو بساوقات سنت سے مو مورنا کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی عذابِ عَلِيم نہ آ پکڑے لیکن جب کبھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی یہ سوچے بھول کے بھی کہ ہم نے کوئی سنتوں نہیں چھوڑی تھی خیال ہی نہیں آتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں وہ جو کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے تھے اس کی وجہ کیا تھی ایک تو شیطان نے انہیں بہکایا تھا لیکن شیطان ان پہ کابو کیوں پا سکا ببہ دماغ کا سبو ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اور وہ غلطی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپس کا اختلاف حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ انسان کے آمال لشکر کی مانند ہیں اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے اور اگر برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے یعنی عمل کیا ہے لشکر کی طرح ہے اگر نیک ہوں گے تو دشمن کے خلاف مدد ہوگی یعنی شیطان غالب نہیں آسکے گا مغلوب ہوگا لیکن اگر غلط کام ہوں گے تو شیطان کو غلبے کا موقع مل جائے گا ہمارے برے کام شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں ہمارے خلاف یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھئے کہ شیطان انسان کو اغوا کرتا ہے کڈنیپ کرتا ہے لیکن کب کرتا ہے جب انسان شیطان کی پسند کے کام کرتا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا نا انہا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان میرے بندے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا تو یاد رکھئے کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت جو کمزوری آئی تھی تو چن چن کے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے پن پوائنٹ کر کے یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہوا تھا اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے نمبر ایک اطاعت رسول کو اپنا مقصد زندگی بنائیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپس کا اختلاف نہیں کرنا جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر نہ کریں عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ایک شخص ایک بات کرے تو ہم اس کو نہیں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں دوسرے کے مشورے کو دوسرے کی رائے کو یا دوسرے کے کسی کام کو نگیٹ کرنے کی سوچتے رہتے ہیں تدبیریں اس نے اچھا کام کر لیا یہ تو آگے بڑھ جائے گا اس کی لیک پولنگ کرو اس کو پیچھے کرو میں ذرا نمائع ہو جاؤں تو جب دین کے کام میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں پھر دین کا کام تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے پھر وہ نہیں ہوتا یاد رکھئے یہ دنیا کے کام دولت سے ذہانت سے قابلیت سے لیاقت سے ہو جاتے ہیں دین کے کام میں یہ چیزیں سیکنڈری ہیں یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ان کی یہ سیکنڈری ہیں اس کے لئے نمبر ون کوالیٹی کیا چاہیے اخلاص توقل اللہ پہ اعتماد اور اللہ کے احکام کی پابندی پھر اس میں کامیابی آتی اور اسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت اور قابلیت بہت رنگ لائے گی وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنی ہم کرتے ہیں اتنے پہ پانی پھر جاتا ہے تو اصل نکتے پہ غور کریں اصل کو جا تھامیں اور پکڑیں اور یاد رکھیں کہ نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے لیکن اس شیطانی اغوا کے بعد بھی کیا ہوا وَلَقَدْ أَفَاللَّهُ أَنْهُمْ دوسری دفعہ آگئی بات اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس سے ایک بڑی ہوپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ جو ہم ماضی میں غلطیاں کر چکے ہم ان سے معافی چاہتے ہیں ہم تیری طرف پلٹتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے اور صحابے کرام کے بارے میں خاص طور پر کہ جو کچھ بھی ان سے ہوا تھا اللہ نے ان سے درگزر کیا کیونکہ ان کے اندر بہرحال خوبیاں بھی تھی یہ وقتی طور پر ایسا ہو گیا کیونکہ انسان ہے نا کمزور ہیں کبھی ادھر پسلتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر پڑتے ہیں تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہم اس لیے غلطی کرنا تو این انسانی کمزوری ہے ہیومن ہے یہ تو چھٹ نہیں سکتی آپ سے لیکن غلطی کے بعد پلٹنا اس کا اطراف کرنا اس پہ شرمندہ ہونا اور اس کا کفارہ کر دینا انسان کو پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے اس لیے جب اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو ماف کر دیا تو پھر ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان کو برا بلا کہیں ان اللہ غفورن حلیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بردبار ہے یعنی اللہ تعالی قصور ماف بھی کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی خطا کو دیکھ کر ان سے درگزر کر لیتا ہے حلیم ہے تو تب ہی نہ ورنہ اگر کوئی اچھا انسان ایسا کام کریں یعنی صحابہ کرام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ حضور کو چھوڑ کے دوڑ جائیں گے یا ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گے جب اتنے بڑے مرتبے پہ اللہ نے ان لوگوں کو پہنچایا اور پھر ان سے یہ ہوا تو ان کی تو پکڑ بھی بہت شدید ہونی تھی لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بردبار ہے اس لیے اس نے ان کی خطاؤں کو ماف کر دیا ان سے درگزر کیا اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسی خطاؤں کو ماف کرنے سے آئندہ کے لیے کتنے اور دروازے کھلتے ہیں یہاں پر یہ جو آیت نمبر 153 ہے اس میں ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ محاضر جنگ میں اس مشکل وقت میں ایک مسلمان عورت نے کیا کردار ادا کیا کب؟ جب بڑے بڑے صحابہ کرام مو موڑ کے جا رہے تھے اس سے یہ بات بھی پتا چلے گی آپ کو کہ اسلام کی خدمت میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں بہت شوق و ذوق سے پوری کی جس میں ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے جنگ احد میں ایک انساری صحابیہ ام امارہ نے مردوں کی سی ثابت قدمی اور بے باقی کا مظاہرہ کیا سعد بن ربی کی صاحبزادی ام سعد نے ان سے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا کہ میں صبح صویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لئے میدان کارزار پہنچ گئی تھی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا لیکن بعد میں جب فتح و نسرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افرہ تفریع اور انتشار پھیل گیا اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا کس نے آپ پر اتنا سخت حملہ کیا انہوں نے جواب دیا ابن قمعہ نے خدا اسے غارت کرے جب مسلمان شکست کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اگر وہ اس جنگ میں بچ گئے تو میری نجات نہیں یہ میری ہلاکت اور موت ہے یہ سن کر میں اور مصب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے اس کا سامنا کیا اس مقابلے میں اس نے مجھ پہ یہ وار کیا جس کا تم نشان دیکھ رہی ہو میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے لیکن دشمن خدا دو دو زریں پہنے ہوئے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس حمت اور پامردی کا ثبوت دیا اس کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے رخ کیا امہ امارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا مصب بن عمیر تو شہید ہو گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے ان پہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے لیکن امہ امارہ بچ گئی ان کے کندے پہ بھی بہت سخت چوٹ آئی لیکن ہر طرف سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کر رہی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی حالانکہ ایک خاتون تھی جب کسی دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کبھی نہ بیٹھ جو میں تو ایک عورت ہوں مسکین مظلوم میں نے کیا کرنا ہے ہمارے معاشرے کی عورت کی اس سوچ نے اسے ہر میدان میں پیچھے چھوڑ دیا اور اصل بات کیا ہے اپنی سستی اور کتاہی اور کمی ہم کچھ کام چوری کرتے ہیں کام کرنا نہیں چاہتے تو پھر سہارا لے لیتے ہیں ہم عورت ہیں اس لیے کچھ نہیں کرتے ہماری تو ذمہ داری نہیں ہمارا تو فرض نہیں ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری نہیں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے میدان جنگ میں جا کے لڑے لیکن اگر کہیں موقع ہو اور مرد بھاگے جا رہے ہوں اور مرد میسر نہ ہو تو پھر عورت نہیں آگے بڑھے گی پھر اس کو بھی بڑھنا ہے آپ اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے ملک میں دیکھیں اس دنیا میں دیکھیں اگر مرد دین کی خدمت کا کام نہ کر رہے ہوں تو پھر کیا عورتیں بیٹھی رہیں گی کہ نہیں ہماری تو ذمہ داری نہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ آگے قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے اگرچہ مردوں کی ذمہ داری اس میدان میں عورت سے زیادہ ہے لیکن امرجنسیز میں اور قلت الرجال کے دور میں قلت الرجال مردوں کی کمی انسانوں کی کمی یعنی ان لوگوں کی کمی جو لوگوں کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکیں ایسے دور میں اگر کسی عورت کے پاس ایسی صلاحیت ہے خاندان کی سطح پر یا ملک کی سطح پر یا قوم کی سطح پر کوئی کام کرنے کی تو اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اسے آگے بڑھنا چاہیے ان کے صاحبزادے کو ایک شخص نے گھائل کر دیا جب اس کا وہ ادھر سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام امارہ یہ ہے تمہارے بیٹے کو زخمی کرنے والا اور یہ اس پہ ٹوٹ پڑی اور اتنی زور سے تلوار چلائی کہ وہ وہیں گر پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ام ام امارہ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا خود کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اس پر مسلسل تیر برسانے لگے یہاں تک کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ کو اس پہ غلبہ عطا کیا اور تیری آنکھوں کو تھندک بخشی اور تیرے لڑکے کا بدلہ تجھ کو دکھایا ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک شہ سوار آگے بڑھتے ہوئے آیا اور مجھ پہ وار کیا میں نے ڈھال پر اس کو روک کر ناکام بنا دیا جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگا تو میں نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر کے اس کے پیر کٹ لیے اور پشت کے بل وہ گر پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے آپ نے میرے بیٹے کو آواز دی امہ امارہ کے بیٹے جاؤ اپنی ماں کی مدد کرو چنانچہ وہ دوڑا ہوا آیا اور اس کی مدد سے میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس دن کے جمع اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نسیبہ بنتکاب یعنی امہ امارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلان اور فلان مرد سے بہتر ہے یعنی آپ نے ان کو اتنی اپریسیشن دی اتنا اپریشیٹ کیا ورنہ تو کہتے کہ تم یہاں کیوں تھی آج کے دور میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت دین کا کام کرے تو صرف عورت ہونے کا ہی تانہ دے دے کر خوش ہوتے رہتے ہیں مومن کی زندگی میں آج بھی مکی دور بھی ہے اور مدنی بھی بدر بھی ہے اور اہد بھی اہد میں شروع میں غلبہ سمبل ہے کہ شروع میں دین کی طرف آنے سے ضرور اللہ تعالیٰ انکرش کرتے ہیں انیشیل غلبہ ملتا ہے یہ بھی آزمائش ہے پھر غلبہ چھن جانا شکست یا آزمائش یہ دور بھی ضرور آتا ہے مگر مومن کو تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے سبر کرے تو عجر بے پناہ غلطی کر کے پلٹ آئے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون مرچے پر ڈٹا رہتا ہے اور کون اہد کے درے پر قائم رہتا ہے یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو نہ تم ہو جاؤ کاللذین ان لوگوں کی طرح کفرو جنہوں نے کفر کیا وقالو اور کہا لِئخوانِہِمْ اپنے بھائیوں سے اور بھائیوں سے مراد یہاں حقیقی بھائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جسے انسان دوستی یا کسی اور رشتے میں بھائی کا درجہ دیتا ہے اِذَا دَرَبُو جب وہ چلے پھرے جب انہوں نے سفر کیا فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِن یعنی کہیں اپنی کسی دنیاوی ضرورت کو سفر پر نکلے او کانو غزن یا تھے وہ لڑنے والے غزن جو ہے غازی کی جمع ہے غزوہ کا لفظ جنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے دشمن سے لڑنا اس کا لفظی معنی ہے لیکن اسلامی استلاح میں وہ جنگ مراد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے کون سفر کرنے والے یا جنگ پہ جانے والے ما ماتو نہ وہ مرتے وما قتلو اور نہ وہ قتل کیے جاتے ایسی باتیں وہ کیوں کرتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ تاکہ بنا دے اللہ ذالکہ اس بات کو حسرتاً حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ یحی اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے وَيُمِیتُ اور موت دیتا ہے واللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ جنگِ احد میں ناکامی کے بعد اہلِ ایمان کو مختلف طریقے سے سبق سکھائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ کہ مومن عقیدہِ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس میں اور منافقوں کے طرزِ عمل میں واضح فرق ہوتا ہے مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مسیبت آتی ہے اس کی زندگی میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اسے تقدیر کا ایک حصہ یا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خبول کر لیتا ہے لیکن یہی تکلیف جب کسی کافر کی زندگی میں آتی ہے یا منافق کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اس پر کاش کہہ کر اپنے آپ کو حسرت میں مبتلا کرتا ہے اور اس طرح اس کے دل کو کبھی بھی اتمنان نصیب نہیں ہوتا یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا طرزِ عمل کافروں سے مختلف ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ اگر ان کے عزیزوں دوستوں رشتداروں کو سفر میں یا جنگ میں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت وہ کہتے ہیں لَوْ كَانُواِنْدَنَا کاش وہ ہمارے ہی پاس رہتے ما ماتو تو نہ مرتے لیکن مسلمان ایسی بات نہیں کرتا جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایک شیطانی لفظ ہے مومن کسی گزری ہوئی بات پر کاش کہہ کے حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا کاش میں یہ کام نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا کاش میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کاش میں فلان شخص سے شادی نہ کرتا تو میری زندگی میں اتنی مشکلات نہ ہوتی کاش یہ بیٹی پیدا نہ ہوتی تو میری زندگی میں ایسی بیزتی نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ جو لوگ عام طور پر جملے دہراتے رہتے ہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ عقیدہ تقدیر ایمان کا چھٹا حصہ ہے جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر عظم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بزدلی پیدا نہیں ہوتی جہاں تک موت کا یا کسی نقصان کا تعلق ہے تو وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جہاں زندگی ہے وہاں موت لازمی ہے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے سورة النساء کی آیت سیونٹی ایٹ میں اینا ما تکونو یدرک کم الموت جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پالے گی ولو کنتم فی بروجم مشیدہ خواہ تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ لہذا ایسی باتیں زبان سے نکالنا کفر ہے اسی لیے جو ایسی باتیں کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللذین کفروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرتاں فی قلوبہم تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دے یعنی یہ منافقت کی دنیاوی سزا ہے اب دیکھیں کہ غم اور دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے اور یاد رکھیں کہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں انسان تو اس دنیا میں بقتی طور پر اپنا ایک رول پلے کرنے کے لیے آیا ہے ورنہ سب کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے ساتھ ہی موت ہے اس لیے موت سے فرار ممکن ہی نہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا ونتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ